جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئی ہم باتیں کریں گے دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک کشور ایک لڑکا پندہ سولہ سال کا اپنی ماں کے ٹھیڑے میرے ہاتھ دیکھ کر بولا ماں تم کتنی سندھر ہو پر تمہارے ہاتھ ایسے کیسے ہو گئے یہ بہت بھتے لگتے ہیں ان کی پلیسٹک سرجری کروالو ماں نے ہنس کر بات ٹال دی کشور نے بعد میں چار پانچ بار یہی بات ہو رہی ماں ٹالتی رہی ایک دن کشور نے بہت آگرہ سے پھر وہی بات کہی تو ماں نے بہت پہلی کی ایک بات بتائی ماں نے کیا بات بتائی یہ میں آپ کو بات ہوتا ہوں گا دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئی آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے رہ گئی کس جگہ صبح کدھر نکل گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک کشور اپنی ماں کے ٹیڑھے میڑے ہاتھ دیکھ کر بولا ماں تم کتنی سندھر ہو پر تمہارے ہاتھ ایسے کیسے ہو گئے یہ بہت بھتے لگتے ہیں ان کی پلیسٹک سرجری کروالو ماں نے ہنس کر بات ٹال دی کشور نے بعد میں چار پانچ بار یہی بات دھوڑائی ماں ٹالتی رہی ایک دن کشور نے بہت آگرہ سے پھر وہی بات کہی تو ماں نے بہت پہلی کی ایک بات بتائی اس نے کہا بیٹا تم چھوٹے تھے پالنے میں سو رہے تھے اچانک گھر میں آگ لگ گئی تم آگ میں گھر گئے میں دوڑ کر آئی آگ کی لپٹوں میں ہاتھ ڈال کر تمہیں پالنے سے باہر نکالا تم بچ گئے پر آگ کی چپیٹ میں آ کر میرے ہاتھ جھلس گئے میرے ہاتھ بھلے ہی جل گئے لیکن تم سرکشت بچ گئے یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کلے ہیں موہ اندھیرے یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کلے ہیں موہ اندھیرے شولے میں ہے ایک رنگ تیرا شولے میں ہے ایک رنگ تیرا باقی ہیں تمام رنگ میرے ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دی دوستو ماں کے موہ سے ہاتھوں کے بھدیپن کی وجہ جان کر کشور کی آنکھیں کھل گئیں اس نے ایک گہری نظر ڈال کر ماں کے ہاتھوں کو دیکھا وہاں ماں کی ممتہ کھیل رہی تھی کشور کے موہ سے انعیاس ہی نکل پڑا ماں تمہارے ہاتھ بہت سندر ہیں ماں سے بار بار پلاسٹک سرجری کا آگرہ کرنے والے بیٹے نے اس دن کے بعد کبھی کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کا آنترک ساندرے سے ساکشاتکار ہو گیا تھا تم آئے ہو نہ شبہ انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے جنو میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پریم اصلی کھیمیا ہے love is magic مجنو کے بارے میں صوفی کہانی بہت مرتکون ہے یہ کوئی سادھارن پریم کہانی نہیں ہے جیسا کی لوگ عام طور پر سوچتے رہے ہیں یہ تو پرتکات مکہ کہانی ہے مجنو لیلہ نام کی ستری سے پیار کرتا تھا وہ اس کے پریم میں پڑ گیا اور وہ دوسروں کے انسار سندر نہیں تھی لیلہ سندر نہیں تھی اور مجنو پاگل تھا اتنا پاگل کی اس کا نام پاگل کا پریائے واشی بن گیا ایک آلٹرنیٹ بن گیا پاگلپن کے لیے وہ لگاتار پرماتما سے پراتھنا کر رہا تھا وہ لگاتار شہر میں گھوم رہا تھا اور لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا کیونکہ وہ غریب آدمی تھا اور جس ستری کے وہ پریم میں پڑ گیا تھا وہ شاہی پریوار کی تھی لیلہ لیلہ کو دور سے دیکھنا بھی سمبھر نہیں تھا وہ مسلم دیش تھا اور مسلمان دیش میں ستری کا چہرہ بھی دیکھنا سمبھر نہیں ہے اس کی پیڑا دیکھ کر راجہ کو بھی چلتا ہو وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر دوستو مجنو کی پیڑا دیکھ کر راجہ کو بھی بہت چنتا ہوئی راجہ کو مجنو کے لیے بہت کرونا محسوس ہوئی راجہ مجنو سے بولا میں اس ستری کو جانتا ہوں اس پریوار کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اور اگر لیلہ سندستری ہوتی تو وہ میرے حرم کا حصہ ہوتی میں نے اسے نہیں چنا ہے میرے پاس پورے دیش کی ساری سندسترییاں ہیں اور میں تمہارے بارے میں اتنا سوچتا ہوں کہ میں تمہیں ایک موفقہ دیتا ہوں میرے حرم میں سے تم کوئی بھی ستری چن لو اور وہ تمہاری ہو جائے گی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے نہ گل خلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہیں عجیب رنگ ہیں آپ کے بہار گزری ہے چمن پہ غارتے گلچین سے جانے کیا گزری چمن پہ غارتے گلچین سے جانے کیا گزری خفص سے آج سبا بے خرار گزری ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مجنو کی پیڑا دیکھ کر راجہ نے مجنو سے کہا میرے پاس پورے دیش کی ساری سندر سریوں ہیں اور میں تمہارے بارے میں اتنا سوچتا ہوں کہ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں میرے حرم میں سے تم کوئی بھی ستری چن لو اور وہ تمہاری ہو جائے گی مجنو ایک ایک ستری کو دیکھتا گیا اور بولا یہ لیلہ نہیں ہے ایک کے بعد ایک ستری کے سامنے سے گزرتا اور اسی بات کو دھوراتا یہ لیلہ نہیں ہے راجہ بولا تم پوری طرح سے پاگل ہو گئے ہو لیلہ ان ستریوں کی تلنا میں کچھ بھی نہیں ہے تم کسی کو بھی چن لو میں نے دنیا کی سب سے سندر سریوں کو دیکھا ہے اور میرے پاس سب سے سندر سریوں ہیں جو پرتو پہ کبھی بھی ہوئی ہو شام فراک اب نہ پوچھ آئی اور آکے چل گئی شام فراک اب نہ پوچھ آئی اور آکے چل گئی دل تھا کہ پھر بہل گیا دل تھا کہ پھر بہل گیا جانتی کہ پھر سنبھل گئی بج میں خیال میں تیرے حسن کی شمہ جل گئی درد کا چاند بجھ گیا درد کا چاند بجھ گیا ہجر کی رات دھل گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو مجنو کی پیڑا دیکھ کر راجہ کو بھی چنتا ہوئی راجہ نے مجنو سے کہا میرے پاس پورے دیش کی ساری سندر سریاں ہیں اور میں تمہارے بارے میں اتنا سوچتا ہوں کہ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں میرے حرم میں سے تم کوئی بھی ستری چن لو اور وہ تمہاری ہو جائے گی مجنو ایک ایک ستری کو دیکھتا گیا اور بولا یہ لیلہ نہیں ہے ایک کے بعد ایک ستری کے سامنے سے گزرتا اور اسی بات کو دھوراتا یہ لیلہ نہیں ہے راجہ بولا تم پوری طرح سے پاگل ہو گئے ہو لیلہ ان ستریوں کی تلنا میں کچھ بھی نہیں ہے تم کسی کو بھی چن لو میں نے دنیا کی سب سے سندر ستریوں کو دیکھا ہے اور میرے پاس سب سے سندر ستریوں ہیں جو پردھوی پہ کبھی بھی ہوئی ہو مجنو نے جواب دیا میں اب بھی کہتا ہوں کہ لیلہ جیسی ستری کبھی ہوئی ہی نہیں اور کبھی ہوگی بھی نہیں لیکن لیلہ کی سندرتا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے اور آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا آپ کو اسے میری آنکھوں سے دیکھنا ہوگا اور تب ہی آپ اس کی سندرتا اس کے ہونے کا ویبھاو دیکھنے میں سمرت ہوں گے لیلہ کی سندرتا دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے دوستو لاویس ماجک پریم اصلی کیمیا ہے جان تم پہ نسار کرتا ہوں جان تم پہ نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک مہان سمرات اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر ہر دن بہت صبح شہر میں گھومتا تھا یہ سندر انبھو تھا کہ کیسے شہر وکست ہو رہا ہے کیسے اس کی راجدھانی ادھک سے ادھک سندر ہو رہی تھی سمرات کا سپنا تھا کہ اسے پرتوی کی سب سے سندر جگہ بنایا جائے وہ ہمیشہ اپنے گھوڑے کو روکتا اور ایک بوڑھے وقتی کو دیکھتا وہ ایک سو بیس سال بوڑھا رہا ہوگا جو بگیچے میں کام کرتا ہوتا بیج بوتا ورکشوں کو پانی دیتا ایسے ورکش جن کو بڑا ہونے میں سینکڑوں سال لگیں گے ایسے ورکش جو چار ہزار سال جیتے ہیں سمرات کو بڑی حیرانی ہوتی یہ آدمی آدھا قبر میں جا چکا ہے کن کے لیے یہ بیج بو رہا ہے کن کے لیے آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چش میں نم مسکراتی رہی رات بھر رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی غم کی لاؤ تھر تھراتی رہی رات بھر ہم باتیں کر رہے ہیں تہے دل سے دل کی کہہ رائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمرات کو بڑی حیرانی ہوتی یہ آدمی آدھا قبر میں جا چکا ہے کن کے لیے یہ بیج بو رہا ہے وہ کبھی بھی ان پہ آئے پھول اور پھلوں کو نہیں دیکھ پائے گا اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ آدمی اپنی محنت کا پھل دیکھ پائے گا ایک دن سمرات اپنے آپ کو روک نہیں پایا وہ گھوڑے سترا اور اس بڑھے وقتی سے پوچھا میں ہر دن یہاں سے گزرتا ہوں اور ایک ہی سوال روز میرے دماغ میں اٹھتا ہے اب یہ لگ بھگ اسمبھا ہو گیا ہے کہ میں آپ کے کارے میں صرف ایک کشن کے لیے بادھا نہ پہنچاؤں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کن کے لیے آپ یہ بیج بو رہے ہیں یہ ورکش تب تیار ہوں گے یہ ورکش تب یوا ہوں گے جب آپ یہاں نہیں ہوں گے بڑھے وقتی نے سمرات کو کیا جواب دیا بانسوری کی سریلی سوہانی صدا یادیں بن بن کے آتی رہی رات پھر یاد کے چاند دل میں اترتے رہے چاندنی جگ مگاتی رہی رات پھر کوئی دیوانہ گلیوں میں پھرتا رہا کوئی آواز آتی رہی رات پھر ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوانی دوستو بھوڑے وقتی نے سمرات کی طرف دیکھا اور ہنسا وہ بولا اگر یہی ترک میرے باپ داداؤں نے کیا ہوتا تو میں پھل اور پھول اور یہ سندر بگیچے ان کا آنند نہیں لے سکتا تھا ہم پیڑھی در پیڑھی مالی ہیں میرے پتا اور باپ داداؤں نے بیچ پوئے میں پھل کھا رہا ہوں میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بچے کے بچے کے بارے میں کیا اگر ان کا بھی ویچار آپ جیسا ہی ہوتا تو یہاں کوئی بگیچہ نہیں ہوتا لوگ دور دور سے اس بگیچے کو دیکھنے آتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایسے ورکش ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں میں بس وہی کر رہا ہوں جو کتک گتہ سے کر سکتا ہوں دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شبِ غم گزار کے ویرہ میکدہ خمو ساگر اداسیں ویرہ میکدہ خمو ساگر اداسیں تم کیا گئے کی روٹ گئے دن بہار کے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی کہرائیوں سے تہے دل سے دوستو وہ بڑھا مالی ایک سو بیس سار بڑھا مالی سمرات کو آگے یہ بتاتا ہے اور جہاں تک بات بیج بونے کی ہے جب وصند آتا ہے ہر پتے کو اکتے دیکھ کر مجھے آنند آتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہ میں کتنا بڑھا ہوں میں اتنا ہی یوہ ہوں جتنا کبھی تھا میں یوہ بنا رہا کیونکہ میں ستت سرجنات مک بنا رہا موت انہیں اٹھا لیتی ہے جو بنا کام کے ہو جاتے ہیں شاید اس لیے میں اتنا لمبا جیا اور میں اب بھی یوہ ہوں ایسا لگتا ہے کہ مرتیو میرے پرتی کروناوان ہے کیونکہ میں استتو کے ساتھ چل رہا ہوں استتو کو میری کمی کھلے گی استتو کسی دوسرے کو میرے ستھان پہ نہیں لا پائے گا شاید اس لیے میں اب بھی زندہ ہوں لیکن آپ یوہ ہوں اور آپ ایسے پرشن پوچھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی مر رہا ہو کارن یہ ہے کہ آپ اسر جنات مک ہیں دوستو بوڑھے مالی نے سمرات کو جواب دیا کیونکہ سمرات ہر روز صبح گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے شہر میں گھنگتا تھا یہ سندھر انوبہ تھا ان کے لیے کہ کیسے شہر وکست ہو رہا ہے کیسے اس کی راجدھانی ادھیک سے ادھیک سندھر ہو رہی تھی اور وہ ہمیشہ اس ایک سو بیس سال بوڑھے مالی کو دیکھتے اور سوچ تھے کہ یہ کیوں کر رہا ہے اور اسی کا جواب بوڑھے مالی نے سمرات کو دیا ایک فرصتیں گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے بھولے سے مسکراتو دیئے تھے وہ آج فیض مت پوچھ ولولے دلیں ناکردہ گار کے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیون کو پریم کرنے کا ایک ماتر ڈھنگ ہے کہ اور ادھیک جیون کا سروجن کرو جیون کو اور سندر بناو ادھیک فلدار ادھیک رسپورن اس کے پہلے اس پرتوی کو مت چھوڑو جب تک کہ تم اسے تھوڑا ادھیک سندر نہ بنا دو جیسا اسے تم نے اپنے جن کے سمیے دیکھا تھا یہی ایک ماتر ڈھرم ہے جو ہم جانتے ہیں کہتے ہیں کہ سرجنات مکتا اپنے آپ میں ڈھرم ہے اور ادھیک جیون کے سرجن کرنے سے ہم بدل جائیں گے روپان ترد ہو جائیں گے کیونکہ جو جیون کا نرمان کر سکتا ہے وہ پہلے ہی پرماتنہ کا بھگوتہ کا خدا کا جھولے لال کا رب کا حصہ ہو گیا اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کچوانی کو اجازت دیجئے گود نائٹ شبہ راتری شبہ خیر